اسلام علیکم سٹوڈنٹس بیٹا ہم نے ہمارا جو موڈرن پروز تھا اس کا ہم نے لیسن نمبر ٹو جو ہم نے سٹارٹ کیا ہوا تھا اس کا ہم نے پیج نمبر فائیو کر لیا تھا ایک پیج ہم نے اس کا پڑھ لیا تھا آج ہم اس کا نیکس پیج پیج سکس پڑھیں گے ہمیں سٹارٹ کرتے ہیں سائنسی طریقہ کار کے استعمال کے ذریعے سے یہ واضح کر دیا گیا یا واضح کیا گیا کہ جو غیر صحت مندانہ حالات ہیں یا غیر صحت بکس جو حالات ہیں وجہ بنتے ہیں بیماریوں کے پھیلاؤ کی جیسے کہ میادی جو بخار ہے جسے آپ لوز موشنز بھی کہہ لیتے ہیں تو وہ کہتا ہے یہ ہے کہ سائنسی طریقہ کار کے استعمال سے یہ واضح کیا گیا کہ جو غیر صحت مندانہ غزہ ہے یا غیر صحت مندانہ جو غیر صحت مند بخش جو چیزیں ہیں وہ کیا حالات ہیں وہ کس چیز کی وجہ بنتے ہیں بیماریوں کی جیسے ان میں ٹائفیڈ آ جاتا ہے کولروہ آ جاتا ہے ان بیماریوں کے پھیلاؤ کی وجہ بنتے ہیں آج جو آج زیادہ شہری حکومتوں کے پاس محکمے ہیں محکمے ہیں جو کہ شہروں کو ساف رکھتے ہیں اور اسی لئے تو اس قسم کی خاص بیماریاں ہیں ان کو روکتے ہیں ان کو پھیلاؤں کو روکتے ہیں اسینچی اگو وہ کہتا ہے کہ ایک سدھی پہلے یہ ایک عام رواج تھا پریکٹس رواج تھا بہن سے شہروں میں بہن سے شہروں میں بہن سے بھر کر پانی لانا فور ہاؤسولد گھریلو استعمال کے لئے وہ کہتا ہے کہ ایک سدھی پہلے جو گھریلو استعمال کے لئے جو پانی تھا وہ بالتیاں بھر کر لانا ایک عام رواج تھا لوگ اکثر بلکہ زیادہ تر دودھ راز کے علاقوں سے بالتیاں بھر بھر کر پانی لاتے تھے اور گھریلو استعمال کے جو چیزیں ان میں استعمال کرتے تھے جو پانی تھا اسے کافی فاصلے سے لے کر آیا جاتا تھا کونوں سے گھروں تک یعنی جب وہ کونیں تھے وہ کافی فاصلے پر تھے تو پانی جو تھا وہ کافی فاصلے سے گھروں میں لے کر آیا جاتا تھا it was therefore used very sparingly sparingly کہتے ہیں فائد شعر اسے کہہ لیں یا آپ کہہ لیں احتیاط سے for bathing and cleaning purposes تو اس لئے کیونکہ پانی جو تھا اسے دودھ راز کے علاقوں سے لاتے تھے اور وہ بھی بالتی ہیں بھر بھر کے تو اس لئے وہ کہتے ہیں نہانے میں اور جو چیزیں کلیننگ مطلب کپڑے دھونے کے لئے تو وہ جو مقاصر تھے اس میں بڑی احتیاط کے ساتھ پانی کو استعمال کرتے تھے often it came from sources there contained disease producing germs وہ کہتا ہے کہ اکثر یہ ایسے ذرائے سے ملتا تھا جو بیماری پیدا کرنے والے جرسین کے حامل ہوتے تھے کندین حامل ہونا مشتمل ہونا یعنی جو پانی ہم جہاں سے وہ لے کے آتے تھے وہاں پر کوئی آس پاس کوئی گندے جہڑ ہوں گئے گندے پانی ہوں گئے یہاں کوڑا کر 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 دھیر ہوگا تو اس جس وجہ سے وہ پانی بھی الودہ ہو جاتا تھا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ذرائع تھے پانی کے وہ بھی diseases والے تھے بیماریاں پھیلانے والے تھے towns and cities today have water systems وہ کہتا ہے آج کسبی اور شہر پانی کے نظام رکھتے ہیں that usually provide water enough for household use جو کہ عام طور پر گھیلو استعمال کے لئے جو پانی فراہم کرتے ہیں کافی پانی فراہم کرتے ہیں one of the most important problems وہ کہتا ہے جو important problem اہم ترین جو مسائل ہیں ان میں جو ایک اہم مسائلہ ہے وہ کیا ہے in the growth of the cities شہروں کی جو ترقی ہے اس میں has been to provide sufficient water to meet the many needs of an increasing population increasing population بڑھتی ہوئی عبادی to meet پورا ترنے کے لئے many needs ضروریات کو تو وہ کہتا ہے کہ جو شہروں کی ترقی ہے اس کے اندر جو اہم تین مسائل ہیں ان میں سے ایک مسائلہ یہ ہے کہ جو بڑھتی ہوئی عبادی ہے اس کی کیسے ریئر کو پورا کرنے کے لئے کافی پانی فراہم کرنا بھی رہا ہے یعنی future میں مطلب past میں کیا تھا کہ عبادی چونکہ بڑھتی تھی تو اس کی جو ضروریات تھی اس کو پورا کرنے کے لئے پانی ایک بہت بڑا مسئلہ بھی رہا تھا لاؤس انجلیس مطلب پائپلان اور ایکی ڈاکٹ یعنی آبریز آر ڈیلیور ڈیسٹرکٹ ڈیلی تو وہ کہتا ہے یہ ایک پائپلان یا آبریز کے ذریعے روزانہ کتنا ایک ہزار گیلن پانی زلے کو فراہم کیا جاتا ہے مطلب لاؤس انجلیس میں بھی یہ مسئلہ تھا تو اس نے کیا کیا پائپلان کے ذریعے پانی یا آبریز کے ذریعے پانی کو لے کر وہ آئے وہ اپنے زلے کو پانی مہیا کہتے تھے تو ایک پائپلان ایک پائپلان کے ذریعے تو دس ایزا ریمارکیبل ایڈوانس فروم دی بکٹ سسٹم آف سپلائنگ ہومز ویڈا وارر بکٹ سسٹم وہی بالٹیاں بھر کر پانی لانا تو وہ کہتا ہے گھروں کو بالٹی کے نظام سے پانی کی جو فراہمی کے مقابلے میں یہ ایک عظیم بچ لفت ہے مطلب پہلے جو لوگ تھے وہ بالٹیاں بربر کر پانی لاتے تھے لیکن اب کیا ہے سائنس کی بردولت ہے ہم نے پائپلان کے ذریعے یا پھر آبریز کے ذریعے پانی گھروں تک پہنچے جاتا ہے کتنا ہے کہ آپ موٹر وغیرہ چلاتے ہیں تو پائپ کے ذریعے پانی آپ تک اسی وقت آ جاتا ہے پہنچ جاتا ہے تو یہ بالکل سب کچھ کیوں ممکن ہوئے پایا ہے سائنس کی بردولت نیکس جو ہمارا پائنٹ ہوا ہے مور فوڈ ایڈ بیٹر فوڈ زیادہ خوراک اور بہتر خوراک وہ کہتا ہے کہ چینجز ہیف ٹیکن پلیس تبدیلیاں جو ہیں رونما ہو چکی ہیں ہمارے جو کھانے پینے کی عادات ہیں ان میں بھی تبدیلیاں رونما ہو چکی ہیں سائنس کے استعمال کے ذریعے سے ہم سائنس کے استعمال کے ذریعے سے ہم سیکھ چکے ہیں کہ کئی قسم کی جو خوراک ہیں کھانا صحت بکش ہے اور ہم نے سارا سال خود کو ترہ ترہ کی غزائیں فراہم کرنا بھی سیکھ لیا ہے یہ سائنس کی بردولت مطلب ہمارے پیدا چلا ہے کہ جو خوراک ہے ترہ ترہ کی مختلف قسم کی وہ کتنی صحت بکش ہے پیپل ہو لیوڈ آر سینٹری اگو وہ لوگ جو ایک سدھی پہلے تھے لوگ جو ایک سدھی پہلے رہتے تھے وہ کہتا ہے ممکن ہے اتنی زیادہ خوراک سے لطف اندوز ہوتے ہیں جتنا کہ آج ہم ہوتے ہیں لیکن وہ اتنی زیادہ مختلف اقسام کی خوراک آسل نہیں کر پاتے ہوں کہ جتنی کہ آج ہم سائنس کی بدولت ہے ہمارے پاس مختلف قسم کی غزائیں موجود ہیں most of their foods had to be produced on their own farms کہتا ہے کہ جو ان کے زیادہ تر غزائیں تھی ان کے اپنے کھیتوں میں یا ان کے اپنے جو بغات میں ان میں پیدا کی جاتی تھی since fresh vegetables could be obtained only during the growing season تو وہ کہتا ہے کیونکہ تازہ سبزیاں جو تھیں وہ صرف سبزیاں اگانے کے موسم کے دوران ہی حاصل ہو سکتی تھی people living in cold climate had none during the winter months وہ کہتا ہے اس لئے سرد آبوہ میں رہنے والے جو لوگ تھے ان کے پاس موسم سرما کے مہینوں میں کچھ بھی کھانے کو نہیں ہوتا تھا تو thrifty why housewives thrifty مطلب ہوتے ہیں white share جو عورتیں ہوتی ہیں کفاید شعر احتیاط سے برتتی ہیں preserved their home grown vegetables and fruits by canning تو وہ کہتا ہے کہ جو کفاید شعر خواتی تھی اپنے گھر کی اگی ہوئی سبزیوں اور پھلوں کو canning ڈبوں میں بند کر کے pickling یعنی یا پھر اچار ڈال کر اور drying them یا پھر انہیں خوش کر کے for use during the cold weather پھر تو وہ انہیں سرد موسم کے دنان استعمال کے لیے محفوظ کر لیتی تھی یہ مطلب جب انہوں نے پھر سردیوں کے لیے بھی کچھ خوراک سنبھال کے رکھنی ہوتی تھی تو وہ یا پھر اسے ڈبوں میں محفوظ کر لیتی تھی یا پھر اچار ڈال لیتی تھی یا انہیں خوش کر کے محفوظ کر لیتی تھی تاکہ وہ سردی کے موسم میں اسے استعمال کر سکے میرس ور پریزرڈ تو وہ کہتا ہے جو گوشت ہے اسے محفوظ کیا جاتا تھا اسے نمک لگا کر اور بائی فریزنگ جب کافی سردی ہو جاتی تھی اسے جمع لیا جاتا تھا کھانے کو سی فورس وہ کہتا ہے جو سمندری خوراک ہے وہ عام طور پر سالے سمندر کے پاس پاس ہی پائی جاتی تھی فش اور شیل فش جو مچھلی اور شیل فش جسے آپ کیکڑا کہلیں یا جھینگا کہلیں تو وہ جیسی مچھلی اور جو کیکڑے تھے پکڑے جانے کے فوراں بعد ہی کھائی جا سکتے تھے ویگارلیس آف ویئر پیپل لیو ٹوڈے وہ کہتا ہے قطع نظر اس کے کہ آج لوگ کہاں رہتے ہیں وہ کہتا ہے انہیں سارا سال کچھ تازہ پھل گوشت اور سبزیاں مل جاتی ہیں بائی دا کوک فریز میتھڈ ویجیٹیبلز فروٹس سی فورٹس اور میٹس آف ویڈیس کائنس وہ کہتا ہے کہ تیزی سے منجمد کر دینے والے طریقہ کار کے مختلف اقسام کی جو سبزیاں ہیں یا جو پھل ہیں سمدری غزاؤں اور گوشت کو اس طرح محفوظ کیا جا سکتا ہے کہ یہ غزائیے سے بربور اور مزدہ رہیں یعنی سائنس کی بدولت ہم اپنی تمام سبزیوں اور پھلوں کو ایسے محفوظ کر لیتے ہیں کہ ان کے اندر جو غزائیت ہوتی ہے وہ بھی ویسے کی ویسی ہی رہتی ہے خراب نہیں ہوتی مورڈن میتھرز آف سیلیکٹنگ وہ کہتا ہے جو چناؤ یا درجہ بندری کا جو جدی طریقہ ہے محفوظ کرنے کے جو جدید طریقے ہیں طریقے یا ڈبوں میں بند غزاؤں کے زہر علود ہونے کے خطرے کو کم کر دیتا ہے مطلب ہے جب ہم خانوں کو ڈبوں میں بند کرتے ہیں تو اس کے زہر علود ہونے کا خطرہ ہوتا ہے خراب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے یا پھر ڈی ہائیڈرشن کا خطرہ ہو جاتا ہے تو کیمیائی عمل سے خوراک سے پانی خوش کرنا یہ دودھ، انڈے، آلور، سیب جیسی جتنی بھی وزائیں ہیں پانی کو ختم کرنے کا طریقہ خوراک محفوظ کرنے کا ایک عملی طریقہ ثابت ہوا ہے اور یہ سب کس کی بدولت ہوا ہے سب سائنس کی بدولت ہوا ہے کہ ہم جو وہ پہلے جو لوگ تھے وہ جو ڈبے تھے ان میں محفوظ کر لیتے تھے تو اس سے کیا ہوتا تھا خوراک کے خراب ہونے کا گلنے سننے کا خطرہ ہوتا تھا لیکن سائنس کی بدولت ہم کیا کرتے ہیں ہم ان کو کیمیائی جو ہمارے طریقے ہیں کیمیائی عمل سے خوراک سے پانی جو ہے اسے خوش کر لیتے ہیں دودھ، انڈے اور آلو اور سیب جیسی جو گزائیں ہیں ان سب سے پانی کو ختم کرنے کا جو طریقہ ہے اس کے ذریعے ہم اپنی خوراک کو محفوظ کر لیتے ہیں اور جب چھائے اسے استعمال کر سکتے ہیں ہماری زندگیوں میں جو ہمارے کھانے پینی کی عدات ہیں وہ چیزیں نہیں ہیں جو کہ سائنس کے استعمال سے تبدیل ہوئی ہیں وہ کہتا ہے سائنس کی بدولت یا سائنس کا جو استعمال ہے اس کی وجہ سے ہم نے کیسے کہا ہے مختلف جو ہمارے گرد و نوا میں عوامل اور مواد موجود ہے ان کے اوپر کابو رکھنے کے مطلق طریقوں کے مطلق ہم نے سیکھا ہے کہ جو ہمارے ارد گرد محول میں جو طریقے پائے جاتے ہیں ان کے اوپر کابو کیسے پائیں گے اس کے مطلق ہم نے سیکھا ہے اپنے مکانات کی تعمیر کے طریقوں جو ہمارے ذرائع مواصلات یا جو عامدور افت کے جو طریقے ہیں اور یہاں تک جو ہمارے فری ٹائم ہوتا ہے یہاں فرصت کے جلمحات گزارنے کے انداز کو بہتر بنانے کے قابل رہے ہیں تو بیٹا یہ ہمارا ہے پیج نمبر سکس آج ہم نے پڑھا تو یہ آج کے لئے اتنا ہی ہم پڑھیں گے اس کو بیٹا آپ ایک دفعہ ریڈنگ کر لیجئے گا تینکیو بیٹا اللہ حافظ